یار رافضی کافر نہیں ہوتا جو حرمتیں پمال کرے وہ کافر ہوتا ہے خواہ وہ رافضی ہو خواہ وہ مولوی ہو خواہ وہ پیر ہو خواہ کوئی بلا ہو دین ہے سکلین کی حرمت کو پمال کرنے والا اہل بیت کی حرمت کو پمال کرنے والا تین مرتبہ کافر ہے مولانا عمروزہ خان علیہ الرحمہ سے لے کر اوپر تک جتنے بھی اسلاف نہیں ہے اس طرح کے مذاہب تراشے ہیں ان پر کونسی اسی وحی نادل ہوئی ہے اگر میں مفتی صاحب آپ کو اس مفادلے کی تاریخ بیان کر دوں تو یہ تماشا لگ جائے باز آپ کا کتاب ہے یہ مسئلہ تفضیل پر یہ ڈراما رچایا گیا ہے ہمارے حلیت سنت کے سٹیج پر میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ یہ مذہب دینی نہیں ہے یہ سیاسی مذہب ہے سرکاری مذہب ہے تو کونسی اسی مذہب تھی جو خدا سے بھی رہ گئی رسول سے بھی رہ گئی اور ان مولویوں نے کر ڈالی ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو امیہ نے سازش کر کے قتل کروایا بنو امیہ نے کروایا یہ سو فیصد بات اگزیکٹ کر رہا تو فیوں نے نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں ناظرین اکرام ہمارا فرسٹ اپیسوڈ تھا اللامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے ساتھ جناب ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے اور ابوین کریمین علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے اور جو روایات ہیں اہل سنت کی کتابوں میں کہ وہ کس درجے کی ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی آج اس دوسرے سیشن میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اہل سنت کی کتابوں کو اس میں جو روایات راوی ہیں ان کو کیسے سمجھا جائے یعنی کیا اہل سنت کی کتابوں میں ایسے راوی ہیں جنہیں رابزی کہا جا سکتا ہے یا جو شیعہ راوی ہیں یا ناسپی راوی اہل سنت کی کتابوں میں ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رابزی کسے کہتے ہیں اور شیعہ کسے کہتے ہیں اگر شیعہ مسلمان نہیں ہے اگر رافظی کافر ہے اسلام سے خارج ہے تو پھر اہل السنت والجماعت کے جلیل القدر اہمہ نے بخاری مسلم ترمیزی بن ماجہ نسائی ابو داود اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں شیعہ راویوں سے روایت کیوں لی ان کی شاگردگی کیوں اختیار کی ان کے پاس گئے کیوں ان کو صادق اور امین کیوں سمجھا عادل اور تام الضبط ان کو کیوں کہا تو ان موضوعات کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے یہ وہ موضوعاتیں جنہیں ڈسکس نہیں کیا جاتا اور میں آپ سے حقیقت کے طور پر اگر بتاؤں تو ان موضوعات کو اس طرح آج تک کسی نے ڈسکس نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ پہلی مرتبہ علمی بنیادوں کے اوپر راویان اہل السنت جو حدیث کے راوی ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت ادا کیا ہمیں ادا کیا اپنا قیمتی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں ادا فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اہل البیت علیہ السلام کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق ادا فرمائے حضرت میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ رابزی کسے کہتے ہیں اور کیا اہل السنت کی کتابوں میں بخاری مسلم کے اندر رابزی رابی پائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ ہمارے اصولی علماء نے رفض کی جو تعریف کی ہے لہوی یا استلاحی اس اعتبار سے دیکھا جائے اور پھر ان کا دائرہ کار جو فکری ہے نو بنو ان کے افکار کا ایک تسلسل ہے تاہم لغوی اعتبار سے رافضہ کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی امام کو چھوڑ جائے میدان جنگ میں تو یہ عرف میں اہل تشیقی جماعت کو بھی کہا جاتا ہے استلاحاں اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے یہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی نے یہ فرمائی وَتَّشَيُّو مُحَبَّتُ عَلِيٍّ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الصَّحَابَةِ فَمَنْ قَدَّمَهُ عَلَى عَبِي بَقْرٍ وَعْمَرَ فَهُوَ غَارٍ فِي التَّشَيُّ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ مُرافَزِيٌّ إِلَّا شِعِيُّ تشیع محبتِ عَلِي کو کہتے ہیں ہماری استلاحی تاریخ میں ہمارے علماء کے ہاں اور تمام صحابہ پر محبتِ عَلِي تو ایمان ہے سی ایسا ہی ہے یہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں اور قرآنِ کریم کے بھی الفاظ ہیں ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے بات پھیل جائے گی زیادہ اگر یہ اپنے اعتدال اور اپنی حرمت کے دائرے میں رہے تو اس سے بڑی مقدس حرمت کوئی نہیں ہے یہ فطرت ہے اس کا مذہب سے تعلق کوئی نہیں ہے جو بگاڑ کرتا ہے شیعہ وہ اپنے رویے سے کرتا ہے نفسِ تشیعوں میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے جس پر ہم ان پر اعتراض کریں بحیثیتِ سنی دوسرا یہ ہے کہ اگر شیخین علیہ مردوان پر کوئی بندہ مولا کائنات کو تفضیل دیتا ہے فضیلت دیتا ہے یا مطلبِ مقدم سمجھتا ہے تو اس کے مطابق عالی ابن حضرت سکران علیہ رحمہ کے مطابق وہ شخص رافضی ہے اور اگر وہ شیخین پر مقدم نہیں کرتا تو پھر وہ شیعہ اسی طرح امام زہبی علیہ رحمہ کے ذات نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ تشیعہ کا معنی جو ہے حبِ علی ہے اور بغضِ نواسب ہے اور یہ کہ شیعہ جو ہے وہ مولا کائنات کو ہی علمی اور عملی اعتبار سے مولا مانتا ہے یہ ہماری اسطلاحی تعریفیں ان تمام معنوں میں کوئی ایسی دلالت موجود نہیں لفظی اعتباری کسے بھی حوالے سے کہ جنابِ والا یہ جو ان کے بارے میں معروف ہے کہ یہ اصحابِ رسول اللہ علیہ مرلوان کو گالی گروش کرتے تھے ایسا کوئی نہیں ہے بس یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے علماء کی جو معاصرانہ اصبیت ہے ذاتیات جو ہیں اس پر ایک مسئلے پر الزام تراشی کرتے ہیں سبو شتم کا تسلسل شروع ہوا لیکن اس کا ایک پس مندر ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو امیہ نے سازش کر کے قتل کروایا بنو امیہ نے بنو امیہ نے کروایا یہ سو فیصد بات ایگزیکٹ کر رہا شیعوں نے نہیں کیا یعودیوں نے شیعہ جو تھے جو شیعہ اس وقت حضرت عثمان کے پاس بھی شیعہ تھے شیعہ نے عثمان یا عثمانیوں کا ٹائٹل تھا شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے یہ گروہ اور جماعت کا ایک تصور ہے اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعہوں کے جو پتا چلا کہ یہ تو الزام مولا کائنات پر لگایا گیا ہے یعنی قتل کروا کے بنو امیہ نے سازش کر کے مولا کائنات علیہ السلام پر بنو امیہ نے پھر اس قتل کا الزام لگا دیا اس پر برہم ہوئے جو حضرت عثمانِ غنی کے شیعہ تھے انہوں نے گالی گروچ کی مولا کائنات پر بھی کی اور آپ کے شیعہوں پر بھی کی مولا کائنات علیہ السلام کی ذات کو جب پتا چلا کہ یہ اس طرح اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی مقدس زبان سے وضاحت دے دی کہ یہ نہ ہمارا مزاج ہے نہ شیعار ہے ہمیں کیا مقصد ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قطر کرنے کی یہ ہم نے نہیں کیا جب وضاحت آگی تو جو شیعہ نے علی تھے انہوں نے بھی پھر بھڑاس نکالی انہوں نے بھی پھر مطلب رد عمل کے طور پر گالیاں دی گالیاں دی اب بنو امیہ چونکہ ابتدا سے ہی چلاک تھے انہوں نے ان کو پھر بدنام کرنا چاہا کہ یہ جو شیعہ نے علی ہیں یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں حالانکہ سب سے پہلے گالی دینے والے عثمانی تھے شیعہ نے عثمان تھے پھر اگلا دور آیا تو معاویہ کا دور آیا اور بولہ کائنات کا دور آیا تو معاویہ کے دور کے اندر تو پھر بات ثابتہ ایک نظم کے طور پر نولہ کائنات کو اس بنیاد پر گالی دی جاتی کہ یہ اہلِ بیت ہے حالانکہ وہ افضل الاصحاب بھی ہیں اور افضل الاصحاب بھی ہیں ہر جیسے ان کو پھر یہ سب و شتم کا ایک ایسا طوفان آیا کہ نبوت کے ممبر پر بھی یہ بکواس شروع ہو گئی اہلِ بیت حالانکہ سب سے سارے ممبر پر ستر بہترہ ہزار ممبر پر جو ہے یہ کام کلتا رہا اور جو اکمران مولا کائنات کو گالی نہیں نکالتا اسے محضور کر دیا جاتا یہ ایک یعنی یوں جمدیئے کہ آرڈیننس تھا اور خود اچھا کبلا ایک سوال میں پوچھو یہیں سوال میرا یہ ہے کہ یعنی ہمارا ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے دشمنی ہوتی ہے پاکستان ایڈیا کے دیشن جنگے تک ہوئی ہیں لیکن کبھی پاکستان کے حکمران نے یا بادشاہ نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ مخالفت میں آکے وہ ممبر پہ بیٹھا ہو اور اس نے کہا ہو کہ موڈی کیسی کی تیسی ماہ بین کی گالییں دیں کوئی سب پوشتم کر آیا ہو تو یہ تو نہیں ہوتا ہے اس طرح پھر یہ کیا آخر فائدہ تھا کہ اس سے مولا علی کے اوپر جو کہ افضل افضل الاصحاب ہیں احل البیت میں سے ان پر گالیاں دی جاتی ہیں اصل میں ایک اس کی تاریخ ہے اور اس کا پس منظر میں ہے میں زیادہ دور نہیں جاتا اب دشمس امیت الاکبر سے لے کر یزید تک یہ جو بنو امیہ ہیں یہ مسلسل اہل بیت علیہ وسلم کے دشمن رہے ہیں شروع سے شروع سے اور ان کا سارا طرز عمل جو ہے اس اسبیت پر ہے کیونکہ یہ کلاش تھے اور بد اخلاق بھی تھے یہ دونوں چیزیں ان کے اندر تھی اور بد مقابل احل البیت تھے وہ اخلاق کریمہ پر کی انتہا پر تھے اور سخاوت کی بھی انتہا پر تھے بلکہ اتنی سخاوت تھی حضرت حاشم علیہ السلام کا نام عمر العلا تھا کسرت سخاق کی وجہ سے وہ نامی پس منظر میں چلا گیا ان کو حاشم کہنے لگے جو کھلایا کرتے تھے لوگوں کو کہت سالیوں کے اندر تو ان کے خانے کرم سے تو پورا عرب جو ہے وہ فیض یاب ہوتا تھا اور پھر حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا دور آیا انہوں نے تو جانوروں کو بھی جناب والا پرندوں کو بھی ان کا ٹائٹل بن گیا متعب اتہر جی 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 بالکل تو یہ حقائق ہیں جو بج جائے کرتا تھا تو لوگ ان سے عقیدت رکھتے احترام کرتے ان کے اندر خلقی اور خلقی اوصاف قدرت میں اپنی جناب سے وضیعت فرمائے تھے کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہ کران رحمت سے آتا شریف لانا تھا تو یہ ایک احتمام قدرت ہے تو دوسری طرف وہ جو لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ پذیر آئی کیوں ملتی ہے جد کیوں ملتی ہے یہ بھی قریش ہم بھی قریش لہذا یہ سٹیٹس ہمارا ہونا چاہیے پھر یہ مقابلے ہوتا رہے اسے منافرہ کہتے ہیں پھر یہ نقام ہوتے رہے پھر یہود کے پاس جا کر یہ ان کا قیام ہوتا تھا شام کے اندر تو آج بھی ان کا تعلق یہود سے ہے مسلمانوں سے نہیں ہیں جو اس مانسٹ کے لوگ ہیں نا دی آج بھی ان کے ہی پیروکار ہیں تو یہودوں نے یہودیوں نے پھر اپنا انتقام لیا میں یہ بات کی کئی مرتبہ بضاحت کر چکا ہوں تو بات زیادہ پھیل جائے گی تاہم یہ بات ہے کہ یہ جو سب وہ شتم ہے نا یہ مروان سے کسی نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو آیا کرو تو مروان نے کہا کہ ہم اپنی حکومت کی بقاہ کریے کرتے ہیں اچھا ہاں جی اور اصحاب رسول سے معاویہ نے کہا کہ میں نے جنگ اس لیے تو نہیں کی کہ تمہیں نمازیں پڑھوا ہوں یدینی حکام پر عمل کروں وہ تمہارا پیلتے سے ہی مجھا جائے میں نے تو اس لیے تم سے اقتدار چینہ ہے جنگ کی ہے کہ میں تم پر حکومت کروں مال بناوں سمجھا گی تو یہ چیزیں ہوتی رہتی چلو یہ ایک ثانوی حیثیت ہے ہم آپ نے بات کی تھی کہ روافظ کا جو چلسلہ ہے اصل میں پہلے رافلی جو ہیں ابتدان یہ بنو امیہ ہیں ہاں جی کیونکہ اگر صحابی پر سبوشتم نجائز ہے تو اول الاسحاب اور افضل الاسحاب پر کس طرح مطلب سبوشتم جائز ہو سکتا ہے اور اس کو بتایا مقاعدہ نظم کے ساتھ اور صحابہ کو پکڑ کر پکڑ کر کہا جائے کہ جس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے امرا معاویہ تو سعدن سعدن نبی واقع ہے سیکھ نا ما منہ کان تصبہ اباترہ تو ان کو گالیاں کیوں نہیں نکالتا یہ بھی کوئی اخلاقی لیاقت ہے یہ بھی کوئی اجتحادی تدبر ہے یہ بھی کوئی علمی بصیرت ہے کہ یار تو فلان کو گالی کیوں نہیں نکالتا اس کا مطلب ہے کہ یہ عشبیت یہ شروع سے چلی آ رہی ہے عبدالشمز سے لے کر عبدالشمز ٹکرا گیا حضرت عاشم علیہ السلام سے قدرت نے ان کو رسوا کیا آگے ان کا بیٹا آیا ہے حرب وہ ٹکرا گیا حضرت عبدالبطلہ علیہ السلام سے قدرت نے اس کو بھی رسوا کیا آگے اس کا بیٹا آیا ہے سخر بن حرب جسے عبو سفیان کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ٹکرا گیا بعد میں ایمان کلمہ پڑھ لیا وہ کلمہ پڑھا ہے ہے آپ ان کے کلمہ پڑھنے سے پہلے رویہ دیکھ رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو ان کے کلمے کا اندازہ ہو جائے گا کہ کلمہ بارال کلمہ پڑھنی ہے میں مانتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ کلمہ تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے رافضی جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب یہ بتائیے اس کی وجہ یہ ہے اس کا میں خوال اپنی یعنی جماعت کو چھوڑنا جماعت کو جماعت یعنی امام کو چھوڑ نا یہ رفض ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یعنی خلافت راشدہ کے دوران میں تو ایسا کوئی واقعہ آئی نہیں کہ کسی نے امام کو چھوڑا ہو یہ پہلا شخص ہے معاویہ جس نے مولا کائنات کو صرف چھوڑا نہیں ہے بلکہ جارہیت بھی کی ہے بد مقابل بھی آیا تلوارے لے کا جس کو یہ یہ ڈرامے بازی آئے اجتحاد قبلہ مجتحد کرتے ہیں اور مجتحد کب بنتا ہے ساٹھ سال لگ گئے حضرت ابو حریف علی رحمہ کو مرتبہ اجتحاد تک پہنچتے ہوئے اور چار ہزار سے زائد اہل علم کے علوم کا یہ بندہ مخزن ہے پھر جا کر اجتحادی قوت پیدا ہوئی یہ کیسے کہ تریپل روایتیں بیان کرتے ہیں اور ان میں بھی اکثر روایات کے خلاف ان کا عمل ہے ان کی تو عدالت ثابت نہیں ہے آپ اسے مجتحد کہہ رہے ہیں کہاں اجتحاد ہے کتنی علمی بصیرت ہے یہ جو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نا کہ صحابی نے جب کہا بخاری کی روایت ہے کہ وہ ایک رکعت پڑتے ہیں ہاں ان کو چھوڑ دو وہ صحابی ہیں اور فقی ہیں فقی ہیں اسی مسئلے پر آپ نے یہ بھی فرمایا یہ بھی تو انہی کا کلمہ ہے مجھے چونکہ میں ایک تحقیق کا طالب علم ہوں حقائق کو جانتا ہوں مذہب شذب میں نہیں جانتا نہ میں مانتا ہوں نصوص کی حرمت جو ہے وہ سبحان اللہ اب ان کے رویوں کو یہ الفاظ تھوڑے سے نا ہمارے شاید دوگوں کو سمجھ میں رہا ہے نصوص کیا ہے نصوص کی حرمت یہ تھوڑے آسان لفظوں میں آسان لفظوں میں نس کہتے ہیں کہ متقلم اپنے ارادے سے کلام کرے اور جس ارادے سے کلام کر رہا ہے وہی اس کا مقصود ہو کلام کرنے کا اس کو نص کہتے ہیں ہاں یعنی قرآن کی آیت اور حدیث ہاں نصوص الہیہ جو ہیں یہ قرآن ہے نصوص نبوت جو حدیث ہیں صحیح ہے یعنی آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں یہ یہ اس پر جو حاشیہ آرائی ہے جس کا مزاج نبوت سے تعلق نہیں اور مشیعت الہی سے تعلق نہیں میں اسے نہیں مانتا اچھا یعنی میں اگر کہتا ہوں اس آیت کا مطلب یہ تو آپ ضروری نہیں کہ آپ میری بات کو مانے میرے مطلب کو بیان کردہ کو مانے یہ آپ دیکھونے جی فساد یہاں سے ہوا ہے ایک ہی نص ہے اس میں نے اور آپ نے اور ہم جیسے ہوں نے جنب پندرہ پندرہ استدلال کر لیے ہیں بھئی وہ کونسی ایسی محلق ضرورت ہے کہ ہم نص کی شکلی بگاڑ رہے ہیں نص کا تقدسی پمال کر رہے ہیں یہ کس نے ہمیں حق دیا ہے وعدہ اولا شریک کی حکمت نے آر چیز توڑ کر بیان فروائی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو ویسے ہی جمامی القلم کا تشخص ملا ہوا ہے تو تو کونسی ایسی وضاحت تھی جو خدا سے بھی رہ گئی رسول سے بھی رہ گئی اور ان مولویوں نے کرڑا لیے حضرت قرآن کی آیت مثلا قرآن میں ہے کہ عورت جو ہے وہ ہتایت عرب بسنہ بینفوس ہنہ سلاستہ قروح تین قروح گرمیں ٹھیرے گی تو قروح کیا چیز ہے اس میں عربی پھز گئے عربیوں نے کہا بعض نے کہا توہر مراد ہے بعض نے کہا حیض مراد ہے تو اس کی روایات میں تفسیر ہے یہ اس کا لوگ بھی معنی ہے نا یہاں فقی اختلاف ہے نا اب اس پر جو دلالات ہیں مثلا ہم حنفی ہونے کی نسبت سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قروح سے مراد حیض لیا ہے اس طرح بلونڈی کی حدیث ایکلوجی کی طلاقہ دین ہے اس کی حیض بھی دو ہے بغیرہ بغیرہ تو صاحب شریعت جب متعین کر رہے ہیں پھر لوگتدان کیا کرے گا نا جیسا ہے ٹھیک ہے قبلہ ہم جانا گفتدو سمجھے ہیں رابزیت سے بات ہوئی تھی رابزی رابزی آپ نے یہ کہا کہ رابزی وہ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کو فضیلت دیتا ہے شیخین کے اوپر یہ ابن حجر نے فرماتا ہے اب مجھے یہ بتا دیں ایک یعنی یہ جو کہنا کا مقصد ہے کہ ہمارے ہاں مشہور ہو گئی یہ بات کہ رابزی اسے کہتے ہیں کہ جو بھی مثلا ایک لوگ کہتے ہیں نا محبان حلویت کے پر بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ نیم رابزی ہے آپ کے بارے میں بھی کہتے ہوں گے اور کس کے علماء کرام ہیں فیضی صاحب ہیں اپنے ان کو بھی کہتے ہیں یہ رابزی آدمی ہے قدارش یہ ہے کہ یہ لوگوں کا تعلق تحقیق علم اور دیانت سے نہیں وہ صرف اپنی ذہنی عیاشی کے صور میں اس طرح کے لفظ بولتے ہیں ان کو ان لفظوں کا ادھر آ کے نہیں کہ کیا ہے نہ اس کی حدود عربہ کا پتہ نہ اس کے جغرافی کا پتہ ٹھیک ہے علمی اعتبار سے تو وہ سن لیتے ہیں کسی محلوی سے بڑے سے رافزی ناسمی فلاں 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 وہ لفظوں کے مشاہر کرتے رہتے ہیں وہ اپنے روپ ڈالتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے رافزی کس کو کہتے ہیں اور ناسمی کس کو کہتے ہیں تمام یہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے علماء جو محققین ہیں جن کی علمی حرمت پر اعتماد کیا جاتا ہے انہوں نے ایسی کوئی دلالت بیان نہیں کی صرف یہی کہا ہے کہ جو مولا کائنات کو سب سے افضل مانے اور شیخ خین پر بھی افضل مانے مقدم قریب ہو رہا ہے یہ اس کا حکم بھی بیان کر دے ہاں گمرائی ہے اب اس پر تو میں نے ایک بازابتہ کتاب لکھی ہے انوار السقلین علا ارد مطلع الکمرین یہ بازابتہ کتاب ہے یہ مسئلہ تفضیل پر یہ ڈراما رچایا گیا ہے ہمارے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ یہ مذہب دینی نہیں ہے یہ سیاسی مذہب ہے سرکاری مذہب ہے کون سا یہ عموی مذہب ہے یہ نبوی مذہب تو نہیں ہے میں نے چیلنج کیا ہوا ہے پوری روح کائنات کے اہل علم کو شرک غرب کے اندر سنیوں کے اندر میں نے کہا ہوا ہے کہ الحمد کی علف شلے کر ونناس کی سین تک کوئی شخص قرآن کا ایک حرف لفظ بھی نہیں آیت بھی نہیں صورت بھی نہیں پوری مذہب پورا بیان بھی نہیں ایک حرف ایسا بتا دے جو اس مفادلے پر نازل کیا گیا ہے کہ سقلین اور شیخین کو سامنے رکھ کر پھر اس کا ترازو کیا گیا ہے مفادلہ کیا گیا ہے یا تفضیل کا ایک حرف پورے قرآن سے چیلنج ہے روح کائنات کوئی ملک ہوتی فرستہ جا کر بتا دے یہ سب ڈرامی بازیاں ہیں شیعوں کی اپنے ڈرامی بازیاں ہیں جنب اللہ سنیوں کی اپنی ڈرامی بازیاں ہیں انہیں کیا پتا یہ چیز نصوص کی حرمت کیا ہے اچھا پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو آپ کو اللہ نے حکم دیا لے تو بھئی اللہ ناصمان ہوتی اللہ علیہم جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے حبیب آپ اس کو کھول کر بیان کریں شکوہ نہ رہے کہ کسی حرف کی کوئی وضاعت رہ گئی ہے تو تیئیس سالہ حرمت نبوت میں جو گزرے ہیں ایک حرف بھی نبوت کی زبان سے اس تک کنٹسٹ میں ثابت نہیں ہے ایک حرف کے دونوں حقیقتوں کو سامنے لکھ کر اب فضیلت دینا یا فضیلت بیان کرنا یہ اتھارٹی ہے یا خدا کیا یا مصطفیٰ کی ہے مولویوں کو کس نک دیا ہے کہ حرم نبوت میں داخل ہو جائیں ہیں اور ترازو کرتے ہیں پھر ہے یہ کون ہے ایک طرف تو ہمارے بریلوی بھائی یہ کہتے ہیں بے اجادت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ایک طرف تو یہ ڈراما رہا چاہتے ہیں دوسری طرف خود اندر دھمک جاتے ہیں جنا والا وڑ جاتے ہیں اور پھر کبھی سیدہ زہرہ کا مفاضلہ کرتے ہیں قدیقہ بھی مولا کائرات کا مفاضلہ کرتے ہیں یہ کیا ڈراما ہے ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے پھر اصحاب رسول اللہ عبور رضوان کا زمانہ گزرا ہے اس میں بھی کوئی بندہ ایک حرف کسی آیت کے کنٹسٹ میں بھیان نہیں کر سکتا تو جب مبدع علم قرآن خموش خدا خموش رسول خموش یہ کہونے بولنے والے ان کی احسیت ہی کیا ہے ان پر بھی نادل ہوئی ہے مولانا عمروزا خان رحمہ علیہ رحمہ سے لے کر اوپر تک یتنے بھی اصلاف نہیں ہے اس طرح کے مذاہب تراشے ہیں ان پر کونسی اصیبہ ہی نادل ہوئی ہے اگر میں مفتی صاحب آپ کو اس تفاضل مفاضلے کی تاریخ بیان کر دوں تو یہ یہ تماشا لگ جائے اور اس کی نفسیات بیان کر دوں کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اس کی بنیاد کیا ہے یہ تشیع اور تسنن کا جو جوڑ توڑ ہے میں اس سے بالاتر ہوں میں اللہ اس کے رسول نہیں کسی میں نہیں کیونکہ مجھے ان میں خیانتیں نظر آتی ہیں جب استدلال کرتے ہیں تو مذہب کی تراش خراش کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں جو مذہب حجرے میں بیٹھ کر بنایا ہے تشکیل دیا ہے قرآن کو اس کے حسب حال کرتے ہیں اپنے آپ کو قرآن کے اندر نہیں داخل کرتے ہیں مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں تفضیل شاہ خین پر اب ڈراما دیکھو انسان کام نہیں چاہتا اندر سے قرآن خدا اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے لوگوں کو اور پھر یہ اتنی بڑا تحقم کرتے ہیں کہ جو ان کی بات نہیں مانتا اسے کہتے ہیں یہ دال ہے مدل اس کی طریقت مردود ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے اس کی فلان شاہر ٹھیک نہیں فلان شاہر ٹھیک نہیں یہ کیا ہے یہ ان کو شارع کی حیثیت کس نے دی ہے یہ کون ہوتے ہیں جو لفظ بندہ چار پڑ جائے وہ پوری عمد پر روح کسی کو کوئی حق نہیں اتی اللہ و اتی الرسول کی حربت ہی سچی اور حق ہے تو میں اس پر باقیدہ آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا تو آپ نے فرمایا تھا کہ رافضیوں کا تسلسل جو ہے اب ہمارے ہاں یہ فتوہ دیا جاتا ہے ہمارے جو تیز طراز مولوی ہیں نا بچارے ذہنی طور پر جو معذور ہیں جو انہیں سکھایا جاتا ہے تو تکی طرح وہی جناب سنا دیتے ہیں اب ہر ایک جو بھی محبت کرتا ہے اہلِ بحث کے کسی فرض سے یا ساری اہلِ بحث سے جناب دبا کے اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب دوسری طرف جو کوئی شہبہ اکرام علیہ مردوان سے لیلی کلبی شگف اور تقدس رکھتا ہے تو دوسری طرف والا دوسرا فریق ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ناسبی ہو گیا ہے یہ ڈراما ہے یہ چور ہیں دونوں اور چور دروازے سے نکلنا چاہتے ہیں یہ نہیں نکل سکتے اب روافض جو آئے ہیں اگر رافضی کفر ہے جیسے کہ ہمارے علماء نے یہ تکفیری ڈراما رچایا ہوا ہے ایک تاریخ ہے اس کی یہ رافضیت کفر بھی نہیں ہے ہاں نہیں کوئی یہ تو ڈرامے بازی ہے نکلناب رافضیت کا اصل تصبر کچھ اور ہے یہ کچھ اور جانتے ہیں یہ ہر روز پانچ مرتبہ دس مرتبہ جو مرضی کرتے رہیں ان پر کوئی فتبہ مثلا شایخ خین پر جالی گروچ کرنے والے کی تکفیر انہوں نے کی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ شخص کفر سے بھی بتر ہے کیونکہ اس نے حرمت کو پمال کیا ہے شہابیت کو جو شخص شایخ خین کی حرمت کو پمال کرے وہ اس کے لیے تو کفر کا فتوہ ہے اور جو سقلین کی حرمت کو پمال کرے وہ مجتحد ہیں یہ کیا ڈرامہ ہے یہ کونسا دین ہے سقلین کی حرمت کو پمال کرنے والا اہلِ بیت کی حرمت کو پمال کرنے والا تین مرتبہ کافر ہیں جہتِ شہابیت کے تبار سے بھی وہ کافر ہے اور ان کا اہلِ بیت ہونا ان کی انفرادیت کے تبارے سے وہ منصوص ہے اس کی ایانت کرنے والا بھی پھر ان کے رویے کی حربت میں جتنا قرآن کی آیات آئی ہیں نصوص نبوت بیان فرمائی گئی ہیں ان نصوص کو بحیثیت کرنے یہ کسی مرتبہ کفر ہے تو جو تین مرتبہ کافر ہے اس کو کافر کوئی نہیں کہتا اور جو ایک مرتبہ اس طرح کی زیادتی کرتا ہے اس کو کافر اگر یہ لوگ کافر ہیں تو آئیے اب ہم ان کے کفر کا فیض بتاتے ہیں یار رافزی کافر نہیں ہوتا جو حرمتیں پامال کرے وہ کافر ہوتا ہے خواہ وہ رافزی ہو خواہ وہ مولوی ہو خواہ وہ پیر ہو خواہ کوئی بلا ہو جو اللہ کی حرمتیں ہیں اہلِ بیت اللہ کی حرمتیں ہیں اللہ کی حجتیں ہیں وہ کافر ہے اور جو اصحابِ رسول اللہ مردوان جن کی حرمت میں نصوص کا تقدس موجود ہے ان کے تصورِ حیات پر جنابِ والا وہ اپنی حاشیہ رائی کر کے ان پر الزام لگا کے ان کو کافر کہتا ہے ایمان کہتا ہے تو یہ زیادتی ہے یہ حرمت کی پامالی ہے کوئی کرے رافزی کی تعریف کو سمب کریں یہ مکمل ہوگی اب ہم رافضیت کا فیض بیان کر رہے ہیں فیض نئی چیزیں جی بالکل یہ جتنے بھی آلِ سنت کے ہمارے اکابیرین ہیں محدثین ہیں مفسرین ہیں سیرت نگار ہیں معرخین ہیں علم کے جس درجے میں متقلمین بھی ان سب کو رافضیت کے خزانوں سے فیض ملا ہے وہ بھی علم کا اور دین کا ہاں جی یہ میں نے اسی لیے تحقیق کی ہے یہ دو جلدوں کے اندر میری کتاب ہے سحاہ ستہ کے رواد پر میں نے جائزہ لیا ہے کبلا بخاری مسلم نسائی ترمزی ابو دعوت اور ابن ماجہ بغیرہ ان میں سولہ ہزار احادیث ایسی ہیں جن کے راوی رافضی ہیں اور غادی شیعہ ہیں اللہ حکم یہ فیض لیا ہے ان بے دینوں سے دین والوں نے بے دینوں سے دین لے کر پھر ان کو بے دینوں کا جناب بے دین ہونے کا تانہ دے رہے ہیں بھئی بے دین سے دین لینا خود بے دین ہی ہے رافضی اگر بے دین ہے تو پھر اس سے دین لینا تو جائز ہی نہیں ہے تو یہ سولہ ہزار احادیث جو ہیں یہ انہوں نے روافض سے لی ہیں سعی بخاری کے چالیس سے زیادہ شیوخ روافض ہیں ٹھیک ہے ہاں جی چالیس سے زیادہ چالیس سے زیادہ ایک بندے کے چالیس استاذ شیعہ ہیں رافضی شیعہ بھی نہیں شیعہ کی بھی تین درجے میں نے کیے ہیں ایک سادہ شیعہ ایک غالی شیعہ اور ایک رافضی ٹاپ کلاس کا اور پھر ٹاپ کلاس میں رافضی ہے اور رافضی کے بھی انیس قسمیں ہیں وہ ساری میں نے اسماع الرجال کی کتابوں سے نکالی ہیں یہ سارے ان بخاری مسلم میں موجود ہیں ساب بخاری مسلم میں موجود ہیں ان کے استاد ہیں ان کے استاد ہیں شیوخ ہیں اور امام زہبی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا یعنی وہ دیانتدار لوگ تھے محقق تھے مولوی نہیں تھے اچھا یہ ایک فرق ہے مولوی میں اور محقق میں ایک فرق ہے کیونکہ مولوی جو ہے وہ سنی سنائی پر اٹھا کر دیتا ہے محقق جو ہے وہ توڑ پہنچ کر بات کرتا ہے امام زہبی کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے یہ جو روافظ ہیں یہ جو شیعہ ہیں غالی ہیں یا سادہ شیعہ ہیں یعنی ماتھے شیعہ کچھ تیز شیعہ کچھ اپالو شیعہ ان کی بھی تو نسلیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو حدیث کی سند میں قبول نہ کیا جائے یا ان کی روایات کو قبول نہ کیا جائے تو روح زمین پر رسول اللہ کی حدیث کسی کو نہیں ملے گی اب سولہ ہزار احادیث جو ہیں یہ صرف صحاستہ کی روافظ کی خیرات ہے شیعوں کی خیرات ہے غالی شیعہ ہیں یا سادہ شیعہ ہیں میں نے ہر ایک کا الگ سے ریکارڈ دے دیا ہے اس کا پہلے تشخص بیان کیا ہے اور برطیق پھر اس پر علماء اہل سنت کی آراء پیش کی ہیں کہ وہ اگر رافظی ہے تو کس درجے کا ہے شیعہ ہے تو کونسی نسل کا ہے یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر کے پھر کس کس راوی کی حدیث کے کس مصدر میں کتنی روایتیں ہیں وہ بیان کی ہیں پھر اس کے بعد میں نے دوسری جلد کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ قبرہ مفتی صاحب میں نے وہ تمام روایات نکال کر لکھ دی ہیں یہ سولہ ہزار احادیث کا ریکارڈ ہے ایک کالم کے اندر اس کا نام ہے راوی کا بچے نہ بچے دو باتیں ہیں اب آئیے اصول کی طرف ہمارے اصولی لوگ جو ہیں محققین محدشین اللہ تعالیٰ ان کی ارواح رحمت کو بلند ہی عطا کرے جنہوں نے حدیث نبوی کو جمع کر کے ہمیں دیا ہے یہ محسن ہیں اسلام کے محسن ہیں اپنے امت کے ان کا احترام کرنا چاہیے ہم بڑی لچر زبان بولتے ہیں جس وقت مولویت میں آتے ہیں تو رگڑ دیتے ہیں فلان 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 احساس ہی نہیں کرتے کہ کس بندے کا کردار کتنا علمی اور دینی احترام کرنا چاہیے ویسے بھی خلقی اعتبار سے ہر چھوٹے سے چھوٹے بندے کا بھی احترام ہونا چاہیے بڑے سے بندے بندہ کا وہ یہ احترام ہونا چاہیے اب صورت آر یہ ہے کہ جس وقت محدث حدیث لیتا ہے تو راوی کی چھانبین کرتا ہے ابتدان روایت کے قبول میں جو ایک اصول قائم کیا گیا ہے کہ کس کی روایت قبول ہے اور کس کی مردود ہے راوی کے اندر وہ کیا خوبیوں ہوں تو پھر روایت قبول ہے اور کیا نہ ہوں تو وہ خبار کا روایت قبول نہیں ہے سب سے پہلی خوبی مفتی صاحب راوی کے لیے اسے شرائط راوی کہتے ہیں ہماری نورا انوار سے لے کر ابن ابی حاتب تک میں نے تین سو کتابیں اصول کی پڑی ہیں ٹھیک ہے ہر ایک نے اس مقصد کو ویان کیا ہے شرع نقبت الفقر سے لے کر تدریب الروای اور آگے جا کر مطلب مقربہ وغیرہ وغیرہ ان کے اندر یہ سب بات کامن ہے موجود کہ سب سے پہلے اس راوی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور کامل مسلمان ہو اسلام ایک ذابطہ حیات ہے اس سے حدیث لیں گے غیر مسلم سے حدیث نہیں لیں گے مسلمان ہونا شرط روایت ہے جو مسلمان ہوگا وہی اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ حدیث رسول بیان کرے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اسلام اپنانے والا جھوٹ نہیں بولتا اس لیے اسلام کے ٹائٹل پر اس کی سچائی پر یقین کرتے ہوئے اس سے حدیث لی جاتی ہے کہ جو عام معاملات میں بھی جھوٹ نہیں بولتا یہ حدیث ذات رسول پر جھوٹ کیسے بولے گا کیونکہ ذات رسول نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایسی بات بنصوب کرے جو میں نے نہیں کی یعنی حدیث گھڑے فَلْ يَتَبَوَّ مَقْعَدَوْ فِنْنَار پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہانم میں بنا ہے اس اصول کے تحت محدثین نے اور محققین نے یہ تحق کیا ہے کہ راوی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ پہلی شرط موجود ہو کہ وہ مسلمان ہو تو گویا اس اعتبار سے ان تمام روافظ کو محدثین اہل سنت نے مفسرین اہل سنت نے محققین اہل سنت نے اولا مسلمان مانا ہے دراما تو یہ ہے مفتصاب اقابر جو ہیں ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں اس حالت میں بھی مسلمان کہہ رہے ہیں اور یہ محلوی سہبان اس کو گالی بنا کر اہل بیعت کے محبین سے کہتے ہیں کہ جنب والا یہ رافظی ہو گیا ہے یہ دین نہیں یہ ڈراما بازی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدل ہو اس کے اخلاق میں اتنی مروت ہو کہ کبیر راستے میں بیٹھ کر وہ پشاب کرنے والا بھی یہ احتیاط ہے اور پھر کبیرہ سے وہ مکمل اجتناب اس نے کیا ہوا ہو سغائر پر اسرار نہ کرتا ہو اس کے اخلاق کی حرمت اتنی ہو کہ اس کے وجود سے اخلاق کی خوشبو آتی ہو کیوں حدیث رسول کا مقام یہی ہے کہ وہ اس راستے سے آئے جو راستے پاکیزہ ہیں اخلاق کے اتبار سے اور پھر تیسری شرط جو ہے آقل ہونا اس کا عقل بھی کامل ہو ماتوہ سے یادنا ولا فاطر العقل سے مننون سے سبی سے جو چھوٹا ہے بالکل اس لیے نہیں لیتے کہ وہ حدیث سمجھنے کا فاہمی نہیں رکھتا کامل العقل ہونا حدیث کے فاہم کے لیے ضروری ہے یہ بھی شرط روایت ہے تین ہو گئی یعنی پہلی شرط ہے اسلام دوسری شرط عقل تیسری شرط عدالت چوتھی شرط مضابط ہو تا مضبط ہو کہ ایک ایک حرف کو کاملاً سنا ہو اس کی حیات ترکیبیہ کو جانتا ہو فاہم رکھتا ہو اس کے مضمون کو مفہوم کو وہ مفوض رکھتا ہو پھر اصلاً اس پر یعنی جو اصولی شرط لگائی کہ جب سے اس نے سنی ہے حدیث ادائے روایت تک یعنی آگے کنوے کرنے تک خواب سو سال کا عرصہ گزر گیا ہے ایک لمحہ کے لیے بھی اس حدیث کے خلاف اس نے زندگی میں کبھی عمل نہ کیا ہو یہ دبیس چلنیاں ہیں جو ان میعارہ سے گزرتا ہے یہ تو غوث ہی ہوگا کوئی ہاں وہی ارز کر رہا ہوں جو ان میعارہ سے گزرتا ہے وہ تو غوث کتب عبدال ہوتا ہے بہت بڑی شخصیت ہے اس کی روحانی ہے کیونکہ یہ سارے معمولات بہت بڑی عظمت کہ اس نے زندگی میں کبھی قبیرہ نہ کیا ہو اور صغائر پر حصرار نہ کرتا ہو حلاغہ والی ہے حجی والی ہے تو اب درامہ دیکھو ساٹھ ہزار سے زائد روحات میں نے تلاش کیے ہیں ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار سے زائد ہمارے جو کتب تفسیر ہیں اس کے اندر جو روحات ہیں کتب سیرت جو ہیں اس کے اندر بھی ہیں کتب تاریخ کے اندر بھی جو روحات ہیں وہ سارے رافض یہاں شیعہ ہیں ساٹھ ہزار پڑا ہے یہ تو صرف سیاستہ کا جائزہ ہے اور یہ ہمارے فقہ ہمارے محققین تو ان کو حدیث کی کتابیں نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ فقہ شافی پر لکھا ہوا ایک مرتب مجموعہ ہے اور ان کی فقہ پر دیئے گئے دلائل ہیں مان لیا کہ یہ حدیث ہی ہے کیونکہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں حدیث کی کتابیں مانتے ہیں لیکن ان میں سولہ ہزار احادیث ایسی ہیں جو روافض سے آئی ہیں اب اگر رافضیت کوئی پلیدی ہے تو یہ سولہ یعنی پھر وہ سیاستہ ساری پلید ہو گئی اب میں ان غیور مفتیوں سے کمگا جو بڑے بازو لہرہ لہرہ کر دینا محبانِ آلِ بیت نموت پر برستے ہیں تبھی رافضی کرتے ہیں پہلے یہ گالی دیتے تھے تفضیلی ہونے کی تو وہ برداشت کر لی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی فضیلت علی کا قائل ہے پھر وہاں ان کا ٹھہراو نہیں ہوا پھر اتنوں نے گالی کو مزید سخت کیا تفضیلی کو پھر شیعہ کہہ دیا پھر مزید کسی کی محبت دیکھی تو کہا یہ شیعہ بھی نہیں غالی شیعہ ہے اگر ان کی جو سپرلیٹیو ڈگری ہے وہ رافضی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پیش کردہ بیان کردہ تعریفات قدر رفض کے معاملے میں کوئی ایسی دلالت نہ لفضی ہے نہ معنوی ہے نہ کوئی تاریخی ایسی صورت ہے کہ جو اصحاب رسول کو گالی گلوش دیتا ہے وہ شیعہ ہے یا رافضی ہے ایسا نہیں ہے ہمارے علماء نہیں مانتے جو شیعہ اس معنی میں تو پھر اچھا کام ہو گیا جب اللہ کے ولیوں سے انہوں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے روافض سے فیض لیا ہے روافض ان کے مرشد ہیں مولویوں کے اب اگر ان کے اندر غیرت ہے تو سیاستہ پڑھنی چھوڑ دیں پڑھانی چھوڑ دیں کیوں کہ ان کے نکتہ نظر کے مطابق رافضیت ایک پلید ہی ہے تو پلید بلدے سے پاکی کک تو کوئی تصوری کام نہیں کر سکتا حدیث رسول لے رہے ہیں اگر ان میں مزید غیرت ہے تو کم از کم یہ سیاستہ ہی پاک کر لیں یا تو یہ روایات نکال دیں اور مفتی صاحب حیرت والی بات یہ ہے کہ جتنی روایات میں نے نکل کی ہیں وہ ساری معمول بہا ہیں جن پر حنفیت شافیت مالکیت کا مدار ہے اب یہ چاروں مذاہب چیلنج ہو گئے ہیں اگر روایات کو ہم کافر کہتے ہیں تو بھئی بدلنا ہوگا اپنے آپ کو یا تو ان کو گلے سے لگانا ہوگا یا ذہن سے نکالنا ہوگا یا تو سیاستہ سے ہاتھ اٹھانا ہوگا ہاں بالکل سیاستہ سے تو یہ تو دو سو رابی ہے یہ تو دو سو تقریبا رابی ہے سحا کے علاوہ جو حدیث ہیں یعنی ستہ تو سحا صرف سبتن کتابیں پڑھا جاتی ہیں پچاس سے زیادہ سحا ہے ان میں نجانے کتنے ہیں پھر معاجیم ہیں مسانید ہیں پھر کئی اصنافِ کتب ہیں جن پر لاکھوں حدیث کا زخیرہ ہے اور ان میں یہ سارے موجود ہیں ٹھیک ہے تو مولا کائنات سے قلبی تعلق جو ہے لگاؤ جو ہے شگف جو ہے یا ان کی ذات میں کھو جانا جو ہے یا ان کے ساتھ سرشار ہونا ہے تعلق رکھتا ہے اور اس ٹائٹل پر سب سے پہلا امام رافریوں کا سب سے پہلا امام شیعوں کا جو مولا کائنات کو اس ٹائٹل پر دیکھتا ہے سب سے مقدم سمجھتا ہے اسے عبداللہ ابن مسعود فقیح امت کہتے ہیں اور ان کی جماعت ہے پوری صحابہ کے یہ شیعت ہیں یہ شیعت ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود اس تعریف کے مطابق حالانکہ ان کی مرویات ہٹا دی جائیں تو حنفیت دڑام سے کر جائے گی یہ حنفی چوڑے کیوں ہیں عبداللہ ابن مسعود وجہ یہ ہے کہ وہ صرف محدث نہیں تھے وہ فقیح بھی تھے تو ذابطہ یہ بنایا گیا ہے کہ اگر فقیح اور غیر فقیح کی روایات میں تعریف پیدا ہو جائے تو ترجیح فقیح کی روایت کیونکہ فقیح کا فہم زیادہ ہوتا ہے عام رامی سے یہ ذابطہ ہمارے وصول فقیح کا تو میری جان اب عبداللہ ابن مسعود وہ سب سے بڑے تفضیلی تھے اب ان کے پیچھے پڑی گئی نمازیں کدھر گئی ہیں ان کی طریقت کدھر گئی مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتوے کے مطابق طریقت مردود شریعت مردود نمازیں دورائے اول حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اتنے اتنے لمبے فتوے ہیں تو بھائی جانت علمی کچھ اور ہے مذہبی تراش خراش کچھ اور ہے تو اب ان کو چاہیے انصاف کا دامن لیں تو اپنے استادوں سے یعنی حیرت ہے یہ میں نے ریکارڈ دیا ہے پورا کتنے شیوخ روافظ بخاری کا کتنے ہیں دیگر قطب کے کتنے ہیں جو بھی اس بات پر ہے اگر یہ لوگ خمیز تھے پلید تھے اور ان کی نشاندی کی بھی گئی ہے شتاں رافظی خمیز رافظی زائغ رافظی فلا فلا باوجود ان چیزوں کے بھی ان سے جنابرا روایتیں لے گئی ہیں علم لیا گیا ہے دین لیا گیا ہے تو بھئی اب دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے یا تو یہ حدیثیں نکال کر پھینک دیں یا سہاستہ جلا دیں یا یہ راوی نکال کر کرائے پر راوی لے آئے میں مان لوں گا کہاں سے لائیں گے یہ ہاں جی یعنی اخبار اشتہار دے دیں یہ ہمارے خطائی بھائی جیتنے جن کو آج کل بڑی تکلیف ہے رافظی رافظی کی رٹ لگاتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں اور ہر ایک ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ انہوں نے بدماشیاں کی ہیں سید ریاضہ مشاہ صاحب جنہوں نے اہل سنت میں تیس سال گزارے اور ایک شناک دی مولانا ڈاکٹر تحلقادری صاحب جنہوں نے روح زمین پر اہل سنت کا کٹا ہوا ناک لگایا سید عبدالقادری شاہ صاحب سید عرفان مشہدی صاحب سید بن عبر حسین شاہ صاحب اور شیخ علیہ السلام کے بلا سید پیر انبر حسین شاہ صاحب شدرہ شریف والے جن کے لاکھونی کروڑوں مرید ہیں اور وہ وبستہ ہیں اہل سنت سے ان کی تبلیغ اور تلقیل ہی ہوتے کہ میں سنی ہوں ہنفی ہوں فلاں ہوں فلاں فلاں یعنی یہ چیزیں مرید کرتے وقت میں نے ہزاروں مرتبہ یہ دیکھا ہے تو ان پر یہ مولوی بیچارے جن کو شاید ہو سکتا ہے بی بی روٹی بھی نہ دیتی ہو اور وہ جناب والا اس پر برستے ہیں ان پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ مردود ہو گئے ہیں فلاں ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے سخت لفظ بولتے ہیں غیر پارلیمانی لفظ بولتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں یہ وہی تسلسلہ میں نے کتاب میں لکھا ہے اس وقت کے اہلِ بیعت کو اس وقت کے امی گھنڈے جو تھے وہ گالی گلوج کرتے تھے اور اس وقت کے اپنے اہلِ بیعت کو آج کے جو امی گھنڈے ہیں یا ان کے جو ریزہ خار ہیں وہ گالی گلوج کرتے ہیں یہ ان کی پرانی فطرت ہے اور پھر میں چونکہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والا ہوں انہوں نے فتوہ دیا میں نے ان کی تکلیر کی انہوں نے فتوہ دیا کہ رافضی جو ہے فلاں فلاں طرح کا وہ کافر ہے میں نے کہا جی بالکلو ٹھیک ہے جس نے ایک حرمت پمال کی وہ ایک مرتبہ کافر اور جس نے تین حرمت پمال کی یعنی اہلِ بیعت کو گالی گلوج کرنے والا تین مرتبہ کافر ہے پھر انہوں نے فتوہ دیا کہ جو جزید کے باپ کے مظالم بیان کرے یا ان سے نفرت پیزار کرے یا ان کے لیے کوئی سخت الفاظ بولے وہ جہنم کے کتوں میں کتا ہے میں انہی کی تقلید میں آگے تھوڑا سا بڑھ گیا ہوں میں نے کہا ہے کہ اگر جزید کا باپ جو ہے وہ بڑا متبرک ہے ان کے مطابق تو ان کے خلاف یہ بات برداشت نہیں کرتے نہ کریں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن انصاف سے کہیے اسی سطر کے نیچے ایک سطر لکھی ہے کہ علی اور معاویہ کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بڑھتا علی کہاں اور معاویہ کہاں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے تو پھر میں نے استدلال کیا استشاد کیا علی حضرت کے فکری تنبو سے اگر یزید کے باپ کی بابت کوئی بات کرنے والا ستی غیر پارلی مانی بات کرنے والا جانم کے کتوں میں کتا ہے تو علی حضرت کے فتوے کے مطابق وہ مفضول ہے اور علی کہیں افضل ہیں کہیں افضل ہیں تو جو مفضول کے لیے ستی الفاظ بولے غیر پارلی مانی گالی گلوچ کرے تو وہ جانم کے کتوں میں کتا ہے اور جو مولا کائنات پر جو گالی گلوچ کرے تو پھر اس کو کتا تو میں نہیں کہوں گا وہ جانم کے خنزیروں میں بدترین خنزیر ہے تو یہ میں نے فتوہ دیا ہے بقیدہ کہ اہل بیت علیہ وسط و السلام کہ احانت کرنے والا تین مرتبہ کافر بھی ہے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے دلائل دی ہیں اس پر یہ فتوہ ہے آپ کا یہ میرے فتوہ ہے تو پھر تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو اگر کوئی کافر کہتا ہو جو عظمت ایمان ہے اس کو کافر کہنے والے مجھے مفتی صاحب ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک پروگرام میں مولانا سہبانہ آگئے کچھ تو ہوتے کچھ کبوتر اس طرح کر کے ملا کے کہنا کہ ہم ڈاکٹر فریدی کو گفتگو نہیں کرنے دیں گے یہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر نص پیش کرے میں نے کہا جی چھیک ہے بلکل میں ایک نہیں ایک ہزار پیش کروں گا لیکن پہلے یہ مولانا اپنے ایمان پر نص پیش کریں وہ دبوچ لیے گیا جناب علیہ کیا کس کے پاس کوئی نص تھی یعنی ایمان نص سے ہی اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ قیدہ ہے نہیں ان کا ایمان اور ان کے بارے یعنی ان کا ایمان جو ہے وہ نص سے ثابت ہو ان کا بغیر نص کے ثابت ہو کیوں ان پر بھی نازل ہوتی یہ جبرائیل کے ہم سائے ہیں یہ جی ڈرامے بازی ہیں کبلہ مفتی صاحب پھر میں نے کہا انہوں نے کہا جی ہم نصن کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر آپ کی نص میں تو مانتا ہوں لیکن آپ کے حضرت نہیں مانتے انہوں نے فتاوہ رضویہ کی جو چھپا ہے جامیہ رضویہ لاہور کے اندر جامیہ نظامیہ لاہور کے اندر 29 جلی لفظوں میں لکھا ہے کہ زبانی کلمہ خانی کا نام ایمان ہی نہیں میں نے کہا محمی صاحبان خاتم توتے ہو یا کبوتر ہو جاؤ پہلے اپنے اعلیٰ حضرت کو مناؤ کہ وہ آپ کا ایمان قبول کریں آپ کی نص تو پھر میں بھی کرنوں گا تو یہ کبلہ انتہا درجہ کی جہالت ہے دلیل نہیں دیتے اور حکم جھاڑ دیتے ہیں سارے مسائل میں ان کا یہی تماشا ہے سارے مسائل میں یہ جو مسئلہ تفضیل ہے میں نے اس انوار السقلین میں صرف ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا ڈراما ہے شیعہ بھی کرتا ہے اور سنی بھی کرتا ہے کہتا ہے اندہ شیعہ فلان شیعہ کے نظریک یہ فلان ہے سنیوں کے نظریک فلان ہے بھئی تم کون ہو شیعہ سنی بھئی تم پر وہی نادل ہوئی ہے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اندہ اللہ فلان ہیں اور اندہ رسول فلان ہیں شریعت نادل اس لئے کی ہے صحب شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آثارٹیز ہیں یہ ان پر اعتماد نہیں کرتے اپنے اعتماد کو لنابلہ قانون منا لیتے ہیں ان کو کس نیاقت دیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ترطیب افضلیت یہ ایک قاعدہ ہمارے علیہ السلام کا ہے یہ کتنا بڑا ڈراما ہے اور نصوص ایک قرآن کے خلاف قاعدہ ہے پھر کہتے جو ہمارے قاعدے کو نہیں مانتا وہ دال عبداللہ نصوص یہ کہتی ہیں یہ تدریج ہے خلافت الہیہ کی حضرت آدم سے شروع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئی ٹھیک تو سب سے آخری خلیفے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اگر ترطیب خلافت یہ ترطیب افضلیت ہے تو پھر آدم سب سے افضل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ مفضول ہوئے آپ سے نیچے کوئی رسول مفضول ہی نہیں ہے یہ میں نے پندرہ آیاتیں دی ہیں قرآن پاک کہ یہ کیا ڈراما بازی ہے اگر یہی ترطیب خلافت ترطیب افضلیت کیونکہ انہوں نے مولا کائنات کو چوتھے پانچ میں درجہ دینا تھا تو اس لیے اس ترطیب کو خود سے گھڑا ہے اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کسی فقی کا روپ ڈالا کبھی کسی بزرگ کا روپ ڈالا روحانی کا بزرگ ڈالا فلان یہ کہتے ہیں فلان ان میں ان بزرگوں میں کوئی بزرگ ایسا نہیں جو خود دلیل شریک کی حیثیت رکھتا ہو مجھے شریعت کا پبند کیا گیا ہے مولوی کا پبند نہیں کیا گیا کسی فقی کا پبند نہیں کیا گیا کسی جناب والا مفقر مفسر کا نہیں پبند کیا گیا ٹھیک ہے تو جب نصوص کے اندر کچھ اس کے مخالف ہے تو آپ نصوص کے مطلب مقابل اپنا قیدہ وضا کر رہے ہیں اور اپنے وضا قیدے پر وضا قیدے پر دلیل بھی کوئی دے رہے ہیں ات کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی فکر کوئی دلیل شریع بنایا میں نہیں مانتا مجھے تو اس تدریج کے لیے دلیل شریع درکار ہے قرآن کی نص درکار ہے فرمان رسالت درکار ہے اس کے علاوہ میں کسی شخصیت کو نہیں مانتا کیونکہ مجھے عطی اللہ و عطی الرسول کہا گیا ہے تو یہ ناہمواریاں ہیں مفتی صاحب اور ذاتی خیالات ہیں تو ذاتی خیالات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی دین کے تصور میں یہ جو کیوں ہم کہتے ہیں کہ دلیل شریعہ عدلہ شریعہ پر ہم کیوں مطلب ہے مطلب ہے امام ابو حنیف اور حمد اللہ تعالی علیہ جیسے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اخستو بکتاب اللہ سمفہ بسنت رسول اللہ سمفہ بکتاب صحابہ اور پھر یہ کہا کہ میرے جتنی مرضی بلند مسئلے کی نو ہو میرے مسئلے کے مدد مقابل حدیث زعیف بھی آ جائے تو میرا فکر دیوار پر پٹک دو بات وہی حق ہے جو فرمان رسالت ہے ہماری فقی تاریخ میں مفتی صاحب یہ جملے بھی ملتے ہیں کہ ایک طرف حدیثیں صحیح ہو اور دوسری طرف کول امام ہو یہ ڈراما نہیں تو اور کیا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی حربت پر عدم اعتماد ہے یہاں اجنے بھی فیصلے کییں گے ہماری یہ کتاب مطلب کمرین جو ہے اس میں انہوں نے اٹھارہ روایات دی اٹھارہ میں سے چودہ جو ہیں وہ موضوع نکلی ہیں باقی انتہائی ضعیف اور کسی بھی روایت کا کوئی اعتبار کسی تصور میں کسی تسلسل میں ایک حرف بھی ایسا نہیں جو شیخین اور شیخلین کے مفادلے پر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفادلے کو شرعان منع فرمایا ہے خطبات کی صورت میں تو یہ کون ساتھ مذہب آ گیا ہے اس پر اب آپ جس وقت ہم اس پر بیعث کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تراشا ہوا مذہب اس کی حقیقت کیا ہے اور نصوص کی حرمت کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب تھے ہمارے ساتھ ناظرین کرام اور بہت خوبصورت انداز میں محققانہ انداز میں ان مسائل کے پر گھتگو کر رہے تھے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے نکتہ نظر کو دلائل کے ساتھ پیش کریں اور اگر آپ کو آپ کو بھی یہ حق ہے کہ آپ ان کی رائے سے متفق ہوں یا اختلاف کریں ہاں دلیل کے ساتھ اختلاف کریں دلیل کے ساتھ اختلاف کریں دلیل دیں سبجھے مجھے علیہ حضرت نہ دکھانے یا عدنہ حضرت ان کا احترامہ ہر لحاظ سے بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے نا میں ان کے کفش پاک کی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتا ہوں لیکن انہیں دلیل شریع نہیں مان سکتا وہ مجدد ہیں یہ ایک علمی مرتبہ ہے محدث ہیں یہ علمی مرتبہ ہے ان کو شعرے کی حیثیت نہیں دے سکتا شعرے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے بہت بہت شکریہ دوستو اپنا خیال لکھئے گا امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ